وقب بورڈ کا جو مسئلہ ہے جبکہ حکومت وقب بورڈ کو ختم کرنا چاہتی ہے کیوں کیونکہ وقب بورڈ کے پاس جو زمین ہے وقب بورڈ کی جو زمین ہے ہندوستان کے اندر وہ آٹھ لاکھ اکڑ زمین ہے آٹھ لاکھ اکڑ کتنی ہوتی زمین یہاں جس کے پاس ایک اکڑ ہے وہ یہ سب سے مال لارے بستی کا یہاں آٹھ لاکھ اکڑ زمین ہے اب حکومت کی نظر خراب ہے کہ وہ آٹھ لاکھ اکڑ کو کسی طرح اپنے قبضے میں کرنا ہے تو اب وہ ممبر پارلیمنٹ میں جو بحث چلی اس کے اوپر تو اب جوائن پارلیمنٹ جو کمیٹی ہے اس کے پاس یہ کیس چلا گیا ہے اب انہوں نے مسلمانوں کی رائے مانگی ہے کہ بیس کروڑ وہ کہہ رہے ہیں بیس کروڑ انہوں نے کہا اگر بیس کروڑ مسلمان ہیں میں سے صرف پچاس لاکھ مسلمان اگر یہ بولتے ہیں کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے ہمیں یہ قانون نہیں چاہیے ہم اس قانون کو ریجیٹ کرنا چاہتے ہیں بیس کروڑ میں سے صرف پچاس لاکھ ان کو ووٹ چاہیے کتنے؟ صرف پچاس لاکھ تو پچاس لاکھ مسلمانوں کو پھر ہندوستان میں سے ووٹ ڈالنا ہے کہ ہم اس قانون کے خلاف ہیں ہم اس قانون کو ریجیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قانون کو ریجیٹ کرے کیسا کرنا ہے؟ آپ کو باہر پرچے ملیں گے بعد میں آپ کو یہ دی جائیں گے یہ پرچہ ہے اس کو اسکین کرنا ہے اس کو آپ کو بتایا جائے گا جی جن کو معلوم ہے وہ سب کرائیں اس کو اسکین کرنا جائے گا اسکین کرنے کے بعد ایک لنک آئے گی وہ لنک اوپن کرنا ہے جی میل کھلے گا جی میل پہ جا کر سینڈنگ کا بٹن دبانا ہے بس یہ کوئی گھنٹے تو گھنٹے کا کام نہیں ہے یہ صرف دس سے بیس سیکنڈ کا کام ہے جو اقبر کی زمین ہے یہ اللہ کی زمین ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اور اللہ کی زمین کو بچانا ہر مسلمان کا فرض ہے ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے اس زمین کو بچانا اگر ہم اسی زمین کو بچا دیا بس اتنا ہی ہو گیا ہمارے ایک ووٹ ڈالنے سے اگر زمین بچ گئی تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہماری نجات اسی ذریعے سے ہو جائے ورنہ قیامت کے دن آئے گا قیامت کے دن یہ فون ہمیں بددعا کرے گا یہ فون ہی ہمیں قیامت کے دن ہنوں میں لے کر دائے گا یا اللہ اس کے پاس فون تھا اس لئے ہمارے اندر جتنی طاقت ہے ہم اتنا کریں باقی اللہ پر چھوڑ دیں ہمیں صرف اتنا کرنا ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی فون ہیں ان تمام فونوں میں جمعہ کے بعد اس کی سکیننگوں کو کریں اور جی میل بھیجیں وہاں پر بیس قورت مسلمانوں پر صرف پچاس لاکھ صرف پچاس لاکھ لیکن بعض لوگوں کو لوگ کیا ہے اتنے دل سخت ہو گئے ہیں کتنا ہی بولو اے جانتو جہاں ہمارے کیا کرنا ہے جانتو ہمارے کیا کرنا ہے بھئی وقبور کی جو اس وقت پورے ہندوستان میں کتنی مسجدیں معلوم آپ کو سات لاکھ مسجدیں ہیں پورے ہندوستان میں ان سات لاکھ مسجدوں میں سے تین لاکھ جو مسجد ہیں وہ وقبور کی زمین پر ہیں اور پورے ہندوستان کے اندر کتنی بڑی بڑی جگہیں ہیں وہ تمام جگہ چلی جائیں گی اگر ہم نے ووٹ نہیں کیا یہ جی میل نہیں بھیجا تو ان تمام چیزوں کے ذمہ دار ہم لوگ ہوں گے تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہم نے صرف اتنا کیا تو آج مسلم پرسلنا بورڈ کی طرف سے صرف ایک پکار ہے ہمارے لئے کہ ہم اس پر جی میل بھیجیں یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اگر ہمارے سے اتنا کرنے سے اگر بچ جاتی ہے وہ وقبور تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نجات فرماتے کیونکہ ہمارے ایک ای میل بھیجنے سے تین لاکھ مسجدوں کا سوال ہے اور تین لاکھ ادارے مدرسے مسافر خانے یتیم خانے ملا کر تین لاکھ ہے یعنی چھے لاکھ تین لاکھ مسجد تین لاکھ ادارے چھے لاکھ ادارے اور گھر تو جانے کتنے ہیں گھر تو نہ جانے کتنے ہیں جو بچیں گے کتنے غریبوں کی دعائی ہمیں ملیں گے اگر ہم نے ایک ای میل بھیج جا اگر ہم ایک ایمیل نہ بھیج سکے تو قیامت کی دن یہ گھنٹا تو گھنٹا کا مسئلہ نہیں ہے صرف 10 سے 12 20 سیکنڈ کا مسئلہ ہے آپ کو نیاتا ہم بتائیں گے یہاں بہت سرے لوگیں بتانے والے اور جتنے بھی آپ کے گھر میں فون ہے ان تمام فونوں سے جیمیل بھیجائیں ایک مرتبہ جائے گا کچھ کرنا نہیں اس میں پورا لکھا ہوا ہے خالی سکین کرنا بھیجا دینا جیسا گوگل پر فون پر اسکین کر کے بھیجاتے پیسے ایسی یہ بھیجانا ہے کوئی آپ اس میں پیسے جائیں گے نہیں باللک بول رہے ہیں اسکین کرے تو پیسے چلے جاتے ہیں اس لئے میں لوگ بولتا ہوں جس کے اسکین سے پیسے چلے جائیں اس کے ڈبل مجھ سے آ کر لے لیں اس سے کوئی پیسے جائیں گے نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس سب کو کرنا ہے اور آپ کے گھر میں جتنا یہ فونیں ان سب کو بھی کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ